ایکیو ایوینڈز بیٹر دن یور ایکسپیکٹیشنز کیا کہا کہ میں حج کیلئے کہا حج کیلئے جا رہے چل ٹھیک ہے حج کیلئے جا تھوڑا آرام تو کر لے سورے ڈھل جائے گرمی کی شدت کم ہو اپنا چہرہ دیکھ اپنی حالت دیکھ وہ کہنے لگا دیکھو میں نے اسی طرح جانا ہے تمہارے پاس سواریاں ہوں گی تمہارے پاس ٹانگیں ہیں میں تو ایسے ہی جاؤں گا تو لہذا مجھے جانے تو مجھے روکو نہیں مالک بن دینار نے کہا اللہ کے بندے میں تیری سواری کا بھی انتظام کر دوں گا تو فکر نہ کر تو کہنے لگا بڑا عجیب جواب دیا کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا مالک بن دینار لیکن آپ سمجھدار نہیں ہیں کہتے کیا مطلب تو بڑا عجیب جملہ اس نے کہا اس نے کہا میں ایک سوال کا جواب دیں پوچھا کیا کہ جو غلام اپنے آقا کو ناراض کر دے اور جب اس کو راضی کرنے کیلئے اگر جائے گا تو وہ کیسے جائے گا وہ سواریوں پہ جائے گا جب یہ جواب سنا تو مالک بن دینار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ لگتا ہے کوئی عاشق صادق ہے اس کے راستے میں ہائل نہیں ہونا چاہیے راستے سے ہٹ گئے اور وہ اب بننا چل پڑا اب الفاظ میں اس قیفیت کو اس جذبات کو میں کیسے لے کر رہا ہوں جو اس نوجوان کے اندر تھے کرنی خدا کی کہ مالک بن دینار کو بھی اللہ نے توفیق دی وہاں پر پہنچے مناسق ادا ہو گئے جمرات کے پاس دیکھا ایک مجمع تو کہنے لگے یہ مجمع کس کا لگا ہوا یہاں پہ مجمع کیسا ہے تو کہا جی کوئی نوجوان ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے لوگ کھڑے اس پر امین کہہ رہے ہیں کہا اچھا وہ چلے گئے جب دیکھا تو وہی نوجوان احرام چادرے بند ہی ہوئیں اور اللہ سے عجیب باتیں کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یا اللہ میں آیا میں نے احرام باندھا میں یہاں پہ کیسے پہنچا تو جانتا ہے پھر میں نے تواف بھی کیا میں نے صحیح بھی کی میں نے وقوف عرفہ بھی کیا مزدلفہ بھی کیا میں نے سارے کام کیے ایک کام رہ گیا قربانی کا اور یا اللہ تو جانتا ہے یہ سارے صاحبے استطاعتیں اور میرے پاس سوائے چادروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں قربانی نہیں پیش کر سکتا لیکن یا اللہ میری جان تو میری اپنی ہے میں اسی کو قربانی کیلئے پیش کرتا ہوں اللہ تو قبول فرما لے لوگوں نے سنا اس نے کلمہ پڑا اس کے جان نہیں کر گیا یہ ہے وہ جذبہ اور یہ ہے وہ تعلق جو مقصود ہے ہش کے سفر سے ہمیں تو اسی کے اندر بیٹھ کر وہاں تک پہنچا دیا جائے گا ہمیں کوئی مشکت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہر لحاظ سے ہم بہترین جائیں گے تصور کریں کہ گسٹ گسٹ کی وہ پتہ نہیں کتنے میں انہوں میں پہنچا اور بالاخر کس نیت سے کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں وہ مالکہ میں غلام ہوں وہ اللہ مجھ سے ناراض ہے میں اس کو راضی کرنا ہے اور کیسا راضی کیا کہ جب قربانی کی استطاعت نہ رہی تو اپنی جان ہی پیش کر دیا اللہ نے وہ قبول فرما لی تو یہ ہے وہ جذبات جو چاہیئے